ویلکم بیک ڈیچلو پھر ہم نے جینز کو ڈسکس کیا آپ کو یاد ہوگا پھر اس کے بعد میں نے کرومزومز کو ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ اور آج جو ٹاپک ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل ہی الگ ٹاپک ہے آج جتنے بھی آپ ٹرم سنیں گے شاید آپ نے اس سے پہلے ہی ان ٹرمز کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ نے کچھ ٹرم سننے ہیں جو بالکل نئے ہوں گے آپ کے لئے الل ٹھیک ہے اس کے علاوہ جینو ٹائپ اس کے بارے میں آپ نے سننا ہے پھر آپ نے ایک اور ٹرم پڑھنی ہے فینو ٹائپ ٹھیک ہے جی آپ نے بات کرنی ہے ہوموزائگس ہیٹروزائگس دپلائیڈ ہپلائیڈ یہ بہت سارے نئے ٹرمز جو ہیں یہ آپ پہلی بار پڑھنے والے ہیں میں fab میں پھر سے آپ کو بتاؤ دوں الل Nós کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے جینو ٹائپ کے بارے میں پڑھنا ہے فینو ٹائپ کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے ہوموزائگس الل الل اور ہیٹروزائگس الل کے بارے میں پڑھنا ہے ہپلائیڈ اور دپلائیڈ سٹرکٹو sits کے بارے میں پڑھنا ہے dominant LLA اور recessive LLA یہ ساری topics جو ہیں آج آپ پڑھیں گے تو دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جینو ٹائپ کی جینو ٹائپ کیا ہوتا ہے دیکھئے جینو ٹائپ میں شروع تو کر رہا ہوں آپ کے لئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جینو ٹائپ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹی سی information جو ہے وہ دے دوں جینو ٹائپ جب بھی آپ بولتے ہیں جینو ٹائپ تو نام آپ دیکھیں نام میں ہی جین آرہا ہے نا جینو ٹائپ جینو ٹائپ ریفرز تو جینو ٹائپ میک اپ آف این آرگینزم ایک آرگینزم جو ہے اس کے سیلز میں اس کے سیلز کا جینو ٹائپ جو ہے وہ جینو ٹائپ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی میں پھر سے آپ کو بتا دوں جینو ٹائپ کیا ہے what do you mean by جینو ٹائپ جینو ٹائپ is a term which refers to جینو ٹائپ میک اپ آف این آرگینزم اگر سادارن شبدوں میں ہم بات کریں دوسرے شبدوں میں ہم بات کریں تو یہ آرگینزم کو ڈسکرائب کرتا ہے on the basis of complete set of جینز جینز کے حساب سے جب ہم کسی آرگینزم کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو جینو ٹائپ کہلاتا ہے یہ اور اگر اس کو تھوڑا سا اور الگ طرح سے سمجھ نہیں کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا this term can be used to refer to the ellis or the forms of جین ellis کیا ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں لیکن ابھی آگے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے ellis جو ہیں اگر آپ ان کے بارے میں بات کریں گے تو یہ form ہیں کس کے جینز کے ٹھیک ہے جی جب آپ ellis کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہیں these are forms of جینز تو میں پھر سے آپ کے لئے بتا دوں جینو ٹائپ کیا ہوتا ہے جینو ٹائپ بیسیکلی ایک term ہے جو کس کو refer کرتی ہے genetic make up of an organism تو یاد رکھئے genetic make up of an organism کو یہ refer کرتی ہے دوسرا آپ دوسرے شبدوں میں اگر آپ بات کریں گے تو یہ organism کو describe کرتی ہے on the basis of the complete set of genes اس کے اندر موجود genes کے حساب سے یہ اس کو describe کرتی ہے اور تیسرے شبدوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا the term can be used to refer to the ellis or variant forms of genes that are carried by an organism کوئی organism کس form میں genes کو carry کرتا ہے یہ جو ہے genotype میں پتہ لگتا ہے تو genotype میں کیا کیا پتہ لگتا ہے میں پھر سے آپ کے لئے repeat کر دیتا ہوں آپ دھیان دیجئے گا genotype میں ایک تو genetic make up organism کا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کے علاوہ organism کا complete set of genes ہوتا ہے اس کی description آپ کو اس میں ملتی ہے یہاں پر variant forms of genes جو ہیں that are carried by an organism ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو genetic make up پہلا سب سے پہلے genetic make up کو describe کرتا ہے یہ یا آپ ایسے بول سکتے ہیں یہ organism کے complete set genes کا ان کو describe کرتا ہے یا آپ یہ بول سکتے ہیں کہ genotype جو ہے variant forms of genes جو ہے جو organism carry کرتا ہے ان کے بارے میں اس میں بات کی جاتی ہے جی سمپل تھا genotype کے بارے میں آپ کو پتہ لگ گیا genetic make up organisms complete set of genes variant forms of genes that are carried by an organism genotype میں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو پتا ہے humans جو ہیں deployed organisms ہیں جب آپ بولتے ہیں deployed organisms تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دو طرح کے LLs کو carry کرتا ہے at each genetic position اور locust جو ہے میں آپ بتا دوں location کو بولتے ہیں position ہی ہے locust بھی position ہو گیا with one LLA inherited from each parent each pair of LLs represents the genotype of a specific gene اس کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی example دے کر بات سمجھاتا ہوں آپ دیکھئے جب آپ human beings کی بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا human beings کا case جو ہے اس میں 46 chromosomes ہوتے ہیں ٹھیک جی اس میں 46 chromosomes ہوتے ہیں اب 44 chromosomes کو چھوڑ دیں تو باقی دو جو بچ جاتے ہیں یہ دو جو یہاں پر بچے ہوئے ہیں یہ sex chromosomes ہیں مطلب x اور y x اور x یہ sex chromosomes ہیں ٹھیک ہے جی میں پھر سے آپ کو بتا دوں x اور y x اور x یہ sex chromosomes ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو human beings ہیں اس میں total 46 chromosomes ہوتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے represent کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤ ہم بولتے ہیں two and set جو ہے وہ chromosomes کے human being میں ہوتے ہیں میں نے آپ پہلے بھی بتایا ہر parent مطلب mother سے ایک set آتا ہے chromosomes کا مطلب آدھے chromosomes mother سے آتے ہیں اور ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ایک offspring جو ہے ایک offspring جو ہے اس کے اندر یہ chromosomes جو ہیں یہ کس سے آ رہے ہیں یہ mother اور father سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے mother سے آ رہے ہیں father سے آ رہے ہیں اور total جو ہے وہ two and کی formation ہو رہی ہے میں پھر سے آپ کے لئے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ ذرا دھیان دیجئے جب آپ بات کرتے ہیں human beings کی تو ہم deployed organisms ہیں which means that we have two alleles at each genetic position ہے نا لیکن جب cell division ہوتی ہے تو اس سمیں کیا ہوتا ہے میں نے جیسا آپ کو بتایا ہمارے پاس ہم deployed ہیں ٹھیک ہے جی we are deployed organisms کیونکہ ہمارے پاس دو set ہوتے ہیں لیکن جب reproduction کا time ہوتا ہے جو sperms ہوتے ہیں وہ male سے n chromosomes لاتے ہیں اور جو ovum لاتے ہیں اور اس طرح سے offspring جو ہے اس میں two n کا سسٹم جو ہے بن جاتا ہے i'm sure کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور example کی جہاں ہم پی پلانٹس کی بات کریں گے the gene for flower has has two lls one ll codes for purple flowers and is represented by uppercase letter f whereas the second codes for white flowers and is represented by the lower case letter small f a varied population of tree plants could therefore feature three possible genotypes at this locus اب اس چیز کو سمجھئے گا جو میں نے آپ پڑھ کر بتایا اب اگر جب آپ بات اور small f کی بات کر رہے ہیں capital f اور small f capital f اور small f اچھا اس کو ایک میں دوسری example سے بات سمجھاتا ہوں آپ دھرہ اس کو بھی دھیان سے سمجھئے گا دو example ہم ان کے بارے میں بات کریں گے پہلے example جو ہے پی plant میں ہم نے بات کیا flower کے color دیکھ لیجئے purple ہے اور دوسرا جو white flower ہے جو purple color ہے اس کو capital f سے represent کر رہے ہو اور small f جو ہے اس سے white color کے flowers کو represent کر رہے ہو اگر دونوں capital f ہیں اگر arrangement اس طرح سے ہے پرموزوم کی تو ہم کہتے ہیں یہ پرپل flower ہے اگر arrangement اس طرح سے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ white flower ہے لیکن اگر arrangement suppose کریے ایسے ہوتا تو پھر کیا ہوگا یہ capital والا part ہوتا ہے یہ dominant character کو represent کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو capital part ہے جس color کو represent کرے گا اسی color کا flower ہوگا یعنی کہ یہاں پر capital f جو ہے purple color کو represent کر رہا ہے تو چاہے یہاں پر small f بھی موجود ہے جو یہ represent کرتا ہے کیا represent کرتا ہے کہ flower کا color white ہے لیکن آپ اس کو ہمیشہ ایک purple flower example آپ سے بات کیا suppose کریے یہ capital t جو ہے میں آپ کو بتا دوں capital g t جو ہے وہ tall اور small t جو ہے وہ dwarf characters کو represent کر رہا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں capital t کی دونوں characters جو ہیں capital t ہیں تو یہ surely کیا ہوگا یہ tall small t small t اگر دونوں ہی small t ہیں تو یہ surely dwarf ہے یہ دونوں جو ہیں یہ کیا ہیں یہ پر جو آپ دو capital t دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا capital t جو ہے وہ tall ness represent کر رہا تو اگر ایک human being ہے اس کے chromosomes جو ہیں اگر آپ ان کو چیک کریں گے اور آپ کو یہ دونوں dکھائی دیتے ہیں تو یہ بتائے گا کہ body جو ہے یعنی organism جو ہے جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ tall ہے اگر دونوں small t ہوں گے تو یہ دونوں ہی recessive characters ہیں یہ dominant characters ہیں دونوں یہ دونوں ہی recessive characters ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ organism دواف ہے لیکن اگر سوچ یہ ایک capital t ہے اور small t ہے capital t کا مطلب dominant اور small t کا recessive لیکن capital t کی presence جو ہے وہ یہ بتائے گی چاہیں یہ یہ جو موجود ہے یہ جو structure ہے یہ tall structure ہے I'm sure کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا میں پھر سے آپ کے لئے یہ بات کر رہا ہوں آپ دھیان سے سنیے گا جب آپ جنو بتایا ہیومن ہم ڈیپلائیڈ آرگنزم ہیں کیونکہ ہمارے پاس 2N کرومزوم ہوتے ہیں لیکن جب reproduction کا time آتا ہے تو sperm n کرومزوم فادر سے لاتا ہے اور n کرومزوم ovum مادر سے لاتا ہے اور پھر یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں اور 2N کی formation ہو جاتی ہے اب میں اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک اور term کے بارے میں بتائیں گے اور وہ term ہے phenotype یہ genotype سے ہمیں phenotype کا اندازہ ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ ذرا دھیان سے سنیے گا میں نے ابھی ابھی آپ کو بولا کہ اگر دونوں capital F ہوں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا purple flower اگر دونوں small f ہوں گے تو کیا ہوگا ہم نے کہا white flower اگر capital اور small ہوگا تو ہم نے بولا purple تو یہ جو فیچر ہے کہ white ہے یہ فیچر کس چیز پر depend کر رہا ہے capital f کی presence پر یہ پر دونوں capital f مطلب dominant character purple ہے یہ دونوں small f ہیں یعنی جب دونوں ہی small f ہوں گے تو dominant character کی آپ کیا بات کریں گے یہ پر white ہی ہوگا لیکن اگر capital f اور small f dominant character definitely purple ہے تو اسی لیے یہ structure جو ہے یہ purple structure جو ہے وہ ہوگا تو یہ ہے genotype genetic make-up ٹھیک ہے جی یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ genetic make-up کی بات ہو رہی ہے لیکن جو یہ دکھا رہا ہے جو features ان کے قارن سامنے آ رہے ہیں this is phenotype ٹھیک ہے جیسے xx یہ 44 تو میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتا دیا یہ 44 تو chromosome ہوں گئے ہی ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن sex chromosome جو ہے جب آپ male کی بات کرتے ہیں تو xy female کی بات کرتے ہیں xx ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے میں نے آپ کو بتایا میں نے آپ کو بولا کی male سے آدھا part جو ہے male سے آئے گا وہ سوچنے کی بات ہے وہ either x ہوگا یا وہ کیا ہوگا y ٹھیک ہے لیکن مدر سے دونوں time میں x ہی آنے والا ہے میں پھر سے آپ کو بتا دوں اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ two n ہے تو آدھا آدھا تو آنا ہے ن ہم جب بات کرتے ہیں x y کی بات کر رہے ہیں تو یہ male کی بات ہو رہی ہے تو male میں x y set ہے تو آدھا x جو male سے آئے گا y female سے آئے گا اگر male x آرہا ہے تو female سے x آئے گا اور یہ بنے x x یعنی کہ تو xy کی formation ہوگی یہ set x y بنے گا اس بات سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ اگر male سے x آتا ہے female سے آنا ہی x ہوتا ہے تو کیا بنے گا female بنے گا لیکن اگر male سے y آتا ہے female سے تو آنا ہی x ہوتا ہے تو male بنے گا دونوں ہی cases میں آپ نے ایک چیز notice کی female جو ہے اس سے x ہی کرومزوم آنے ہیں male سے x بھی آسکتا ہے اور y بھی آسکتا ہے اگر male سے x آگیا تو female کی formation ہوگی جو بچہ ہوگا وہ female ہوگا اور y کرومزوم آگیا تو بچہ جو ہے male ہوگا تو یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھ نے کو ملے گی بچہ بچے کا sex کیا ہوگا بچے کا gender کیا ہوگا یہ چیز جو ہے یہ mother کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن father سے آنے والے sex پر depend کرتا ہے sex chromosome پر depend کرتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کا gender جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے اسی لئے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بچے کا جو gender ہوتا ہے یہ father سے آنے والے chromosome جو ہیں وہ decide کرتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ہم کس کی phenotype کی میں جو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو phenotype کو یہاں پر explain کیا گیا ہے آپ دھیان سے پڑھئے گا آپ کو زیادہ اچھے سمجھ جائے گا لیکن میں پھر بھی آپ کے لئے اچھے بتانے کی کوشش کرتا ہوں phenotype ایک small ہے تب بھی یہ purple ہوگی کیونکہ dominant جو ہے اگر دونوں f ہیں تو یہ white ہونے والا ہے تو یہ arrangement جو ہے اور یہ جو ان کے قارن سامنے ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو اس کی appearance ہے وہ کیا ہے this is phenotype تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں phenotype is the result of interaction of genes with the environment ایک اور چیز یاد رکھے گا environment کا بھی role ہوتا ہے phenotype it is the result of interaction of genes with the environment environment کے ساتھ genes کس طرح سے interact کرتے ہیں environment مطلب body environment میں genes کس طرح سے interact کرتے ہیں یہ ایک important concept ہے اس کے ایک اور example سے میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی اگر red color کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے capital r دونوں میں ہونا چاہیے اگر suppose ریڈ ہوں تو ریڈ ہوں گے تو اس کے لئے capital r دونوں chromosomes ہونے چاہیے لیکن اگر suppose small r جو yellow کو represent کر رہا ہے تو capital r اور small r یہ کیا ہونے والا ہے it is going to red this is red this is red but r is definitely going to be yellow i'm sure کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ دھیان سے دیکھئے گا اگر capital r ر capital r ہوگا تو flower red ہوگا اگر capital r اور small r ہوگا تب یہ red ہونے والا ہے میں نے آپ بتایا small r جو yellow تو اگر دونوں ہی small r ہوں گے تو definitely یہ yellow flower وہ ہونے والا ہے چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے اب ہم بات کرتے ہیں اگلے topic ell اس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی آپ اس کو دھیان سے دیکھ گا ell کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے ell یہ بڑے ہی important concept ہے آپ اس کو دھیان سے دیکھ گا یہ بیسکلی ہے کیا ہے یہ جنیٹک سیکونسز یہ کیا ہیں جنیٹک سیکونسز اور اس کے علاوہ transmission of traits ابھی میں بول رہا ہوں کی ell یہ جنیٹک سیکونسز ہے اور یہ they're two code for the transmission of traits تو how are they different from genes do you think they are different from genes yes definitely they are different from genes and the answer is an ell is a variant form of a gene it is a variant form of a gene when we say variant form of gene you explain to you know that each gene resides at a specific locus which I already have in two copies that I will have you know that we have X X Y F F small f small f and small f then I have capital T capital T small T small T here this many examples I have to give two forms in each parent if we talk about father to capital T but mother to have the dominant character capital T is so you a part to take the copies however are not necessarily the same when the copies of a gene differ from each other they are known as alleles a given gene may have multiple different alleles 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 can sometimes result in different phenotypes is what means different phenotypes may difference is actually responsible actually responsible alleles can sometimes result in different phenotypes phenotypes I have been about observable traits for alleles use with certain alleles being dominant or in some cases multiple alleles acting in a co-dominant fashion an example of the latter is the human abo blood group this is a multiple alleles system if a b system hote a b o system hote a o system hote to this system is multiple system نہیں ہوئے گا لیکن جب آپ blood کی بات کرتے ہیں human beings میں abo blood group system ہے مطلب یہ کہ abo والا ہوگا have one allel for a and one for b an example of dominant allel expression is flower color in p plants جو میں نے پہلے آپ بتایا a plant with purple flowers actually has a genotype consisting of a gene with and recessive p ll یہ میں already آپ بتا چکا ہوں اور میں نے پہلے آپ کے لئے جب purple flower کی بات کی تو میں capital f use کی اور white کے لئے ہم nے small f use کیا یہاں پر دیکھئے capital p اور small p use ملایا گیا capital p f جو ہم نے use کیا تھا وہ dominant character دکھاتا ہے اور small f جو ہم نے use کیا تھا وہ recessive character جو ہے وہ دکھاتا ہے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں expressing all of genes تو اس کو آپ سمجھئے گا میں یہاں پر بتانے سے پہلے میں term use کروں گا homozygous all homozygous all all جس میں دونوں all of particular gene are same جیسے capital t or capital t جیسے small t or small t جیسے آپ کو یاد پرپل کے لئے capital f وائٹ کے لئے small f آپ کو یاد ہوگا ایسے ہی ریڈ کے لئے ہم نے capital r use کیا تھا تو آپ دیکھئے یہاں پر all جو ہیں وہ ہیں both all they are same اب یہاں پر بات کر لیتے ہیترو all when both all of a particular gene are different جیسے آپ نے بات کیا تھا capital f اور small f جیسے آپ نے بات کیا تھا capital t اور small t جیسے آپ نے بات کیا تھا capital r اور small r یہ dominant character تھا capital f اسی لئے یہ جو arrangement ہے یہ purple flower کو represent کر رہی تھی یہ capital t no doubt dominant character ہے لیکن اور یہ small t یہ dominant character نہیں recessive character اور tall plant کو represent کر رہی تھی capital r اور small r اسی طرح سے red flower کو represent کر رہا تھا تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں expressing allel of genes homozygous dominant in capital letters لکھتے ہیں homozygous recessive in small letters لکھتے ہیں already بتا چکا ہوں heterosegous zygus plants ہوتے ہیں they are actually hybrid tall what do you mean by hybrid tall hybrid tall کا مطلب ہوتا ہے ان میں دونوں characters ہیں tall اور short دونوں characters چلتے ہیں haploid اور deployed structures کی بات کرتے ہیں already میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں میں نے بڑی بار جب آپ reproduction پڑھ رہے تھے میں نے تب بھی یہ بات جو تھا یہ آپ کو سمجھائی تھی لیکن آپ پھر لگ جائے گا میں نے آپ کو بتایا ہم human کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو deployed structure ہے مطلب 2N chromosomes ہوتے ہیں 2N chromosomes میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ 44 جنرل chromosomes ہوتے ہیں اور یہ xy sex chromosomes ہیں male میں اور 44 general chromosomes ہیں اور xx میں لکھ رہا ہوں یہ sex chromosomes کس میں female میں تو آپ دیکھئے 44 plus یہ 46 ہوگے 44 plus یہ 46 ہوگے تو اس کا مطلب ہے human being میں 2N chromosomes ہیں اس کا مطلب کیا ہے 46 chromosomes ہیں اگر آپ بولتے ہیں کہ N chromosomes forward ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے N 2N کا half ہوا تو 46 کا half ہو گیا 23 تو جب آپ N بولتے ہو تو 23 کے لیے آپ use کر رہے ہو جب آپ 2N لکھتے ہو تو 46 کے لیے آپ use کر رہے ہیں تو دوبارہ سن لیجیے گا cells یا organisms with two sets of genes are set to posses deployed structure ہے نا یہ deployed structure ہے میں پیچھے آپ کو یہ بتایا XX XY ٹھیک ہے یہ deployed structure ہے RR deployed structure ہے چاہے آپ کسی بھی طرح سے لیں deployed structure ہے کیونکہ دو set ہیں these cells have genetic constitution of 2N میں نے بتایا آپ کو جیسے ہمارے human body cells ہیں لیکن جب آپ haploid کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ بتایا reproduction کے وقت sperm جو ہیں وہ male سے آدھے chromosomes کو carry کرتا مطب N chromosomes کو کرتا کرتا ہے ان دونوں کی fertilization ہوتی ہے اور کیونکہ sperm میں N chromosomes تھے اور ovum میں N chromosomes تھے تو یہ دونوں N plus N 2N chromosomes بنا دیتے ہیں اب since half part forward ho رہے ہیں اس لئے ہم اس طرح کے structures کو haploid structures کہتے ہیں these cells have genetic constitution of and sperms and ovum are the perfect examples in human body ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے dominant allele میں already آپ کو بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی آپ بتا دیتا ہوں dominant allele جب آپ بولتے ہیں dominant allele جو ہے جو phenotype ہوتا ہے organism کا اس کو بہت زیادہ effect کرتا ہے آپ دیکھ لیجئے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر suppose کریئے capital f ہے اور small f ہے تو capital f dominant character ہے اب no doubt یہاں small f بھی موجود ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑھنے والا capital f کی presence جو ہے وہ بنانے والی ہے ایسے ہی آپ کو example میں فر سے ایک بات یاد دلا دیتا ہوں capital t اور small t دیکھیں small t بھی یہاں پر موجود ہے لیکن capital t dominant character بتاتا ہے تو اس کے قارن جو height ہوتی ہے ٹھیک ہے جو tall ہوگی body آپ کو یاد ہوگا capital r اور small r ٹھیک ہے ہم نے بات کی capital r اور small r اب no doubt یہاں پر small r بھی موجود ہے اب میں بتا دوں آپ capital r red flower کے لیے تھا small r yellow flower کے لیے تھا capital r بھی موجود ہے لیکن یہ red ہی ہوگا small r بھی موجود ہے لیکن یہ جو flower ہے یہ red ہی ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ dominant allele کا پربھا dominant allele جو ہے وہ phenotype کو effect کرتا ہے both in homozygous and heterosegous conditions dominant allele کہتے ہیں اس کو اور اس کو capital letter سے represent کرتے ہیں جیسے میں نے آپ example dیا tallness in a p plants are denoted by capital t اور recessive character کی جب آپ بات کرتے ہیں recessive character when an allele affects the phenotype of the organism in the absence of a dominant allele جب dominant allele نہیں ہوتا جیسے آپ دیکھئے یہ دونوں small t ہیں یہ dominant تو کچھ نہیں ہے یہ دونوں traits recessive traits ہم مانتے ہیں small t اور small t اگر suppose کریں small f اور small f میں نے آپ بتایا یہ white کو represent کر رہا ہے نا small r اور small r تو آپ یہاں پر دیکھئے dominant character تو نہیں capital part تو نہیں سارے small سے represent کیے when an ell affects the phenotype of the organism in the absence of dominant ell اس کو ہم بولتے ہیں recessive ell small letter سے ہم اس کو represent کرتے ہیں جیسے dwarf nesson p plant میں پھر سے آپ کو ایک چیز بتا دوں جب آپ بات کرتے ہیں genotype کی genotype arrangement ہے genotype کی جب آپ نے بات کی تو genotype arrangement ہے کیسے xx جیسے f f ٹھیک نہیں اور xy جیسے f small f جیسے capital r small r capital r small r small r یہ arrangement ہے اور ان arrangement کا ہونے والا جو effect ہے دونوں capital x ہوں گے تو female ہوگی ایک capital x ایک small y ہوگا تو وہ کیا ہوگا یہ arrangement جو ہے اس کے قارن mail ہونے والا ہے دونوں capital f ہوگا میں نے آپ بتایا capital f سے purple کو represent کر رہے تھے تو purple flower ہوگا لیکن اگر ایک capital ہوگا ایک small ہوگا تو یہ تب purple ہوگا اگر capital r ہوگا دونوں capital r ہوگا تب بھی red ہوگا اگر دونوں r ہوگے چھوٹے والے small r ہوگے تو یہ yellow flowers ہوں ایسے ہی اگر دونوں tea ہوں تو dwarf plant ہوگا اگر capital t ہوگا تو tall plant ہوگا اگر capital t ہوگا small t ہوگا تو یہ بھی tall ہوگا تو یہ arrangement جو ہے یہ genotype ہے اور genotype کے قارن اب دیکھیں اس کے قارن کیا ہوگیا short plant ہوگا اس کے قارن کیا ہوگا tall plant ہوگا ایسے ہی اگر آپ بات کرتے ہیں capital f کی تو flower purple آپ کو یاد ہوگا capital f purple لیے use کیا اگر capital f اور small f ہوگا یہ تب بھی purple ہوگا کیونکہ capital جو ہے وہ dominant character ہے اور اگر small f ہوگا تو تب کیا ہوگا تب میں نے آپ بتایا small f جو ہے white character جو دکھاتا ہے color دکھاتا ہے تو white flower ہونے تو دیکھئے کس طرح سے capital f ہے یا small f ہے یہ arrangement یعنی کہ genotype جو ہے یہ influence کر رہا ہے کس color کو ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے capital t اور small t کی بات کی تو وہ height کو effect کر رہا influence کر رہا اس کو ہم بولتے ہیں phenotype تو genotype اور phenotype دونوں ایک دوسرے سے related ہوتے ہیں آج آپ نے نئے terms پڑے سب سے پہلے آپ نے genotype کے بارے میں پڑھا پھر آپ نے phenotype کے بارے پڑھا lls کے بارے میں نے بتایا آپ کو اور ساتھ ہم نے homozygous اور heterosegous lls کے بارے بات کیا ہیپلائیڈ اور ڈیپلائیڈ structures کی بات کی ہم نے dominant اور recessive ll کی بات کی ام شور کی آپ کو یہ concept جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اپنا دھیان بکھئے گا good night